اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سبت جیسے ہوں گے اور موزے میں ہوں گے میرا جو گلہ بہت زیادہ خراب ہے جس کے لئے جیسے مجھے وائز اور کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے پھر بھی کر رہی ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے دبل سٹرولر یا دبل بگی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہ ریویو دے رہی ہوں میں اس ویڈیو میں یا انبوکسنگ کر رہی ہوں تو یہ جو ہے دبل بگی یا دیفنیٹلی سب کو بتائے کہ میرا سیکنڈ بیبی ہے ماشاللہ سے بیٹی تو میرے بیٹے کے ٹائم تھا تو میں نے فرسٹ سٹرولر جو خریدی تھی وہ سنگل تھی مدر ان کیر کی تھی اور تھری ان ون فنکشن تھے اس کے اس میں کار سیر تھی اس کو بیبی کوڈ بنا سکتے تھے جب تک سیکس سیون مند کی جب تک بیبی نہیں ہوتا اس کے بعد اس کو اب اسٹرولر بنا سکتے تھے تو وہی ہم یوز کر رہے تھے جب تک میرا بیٹا ماشاللہ سے تھری ائرز کا ہوا تو اس کی جو سٹرولر تھی وہ تھری ٹو فور ائرز کا بیبی ایزیلی یوز کر سکتا ہے بات میرے بیٹے کو ووک کرنا زیادہ پسند ہے تو وہ ویسے بھی اس سٹرولر میں بیٹنا پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب سیکنڈ بیبی کے ساتھ جب آپ کو باہر جانا پڑتا ہے یا آپ کے ازبین آفیس میں ہو رہا آپ کو اپنے بچے کو پک اینڈ ڈروپ کرنا ہو سیکنڈ بیبی کے ساتھ تو وہ سیکنڈ بیبی کو دیکھ کے تھوڑا صد کر رہا تھا کہ اس کو سٹرولر میں بیٹنا ہے اور اس کو ووک نہیں کرنی یا اس کو کیونکہ اس کو تھا کہ یہ سٹرولر میری ہے تو مجھے ہی بیٹنا ہے بات وہ نورملی ووک کرنا زیادہ پسند کرتا ہے تو پھر ہم نے جس آئٹ کیا کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ باہر جائیں دو بچوں کے ساتھ بے شک میں نا بیٹا اس سٹرولر میں بھی نہیں بیٹتا اس کو پیدل چلنا ہی پسند ہے ابھی بھی پیدل ہی چلتا ہے بات آپ کو منٹلی جو ہے ریلیکسیشن رہتی ہے کہ اگر اس نے کہا کہ میں ڈائیڈ ہوں یا میں تھک گیا ہوں یا مجھے چلا نہیں جا رہا تو آپ کی پاس ایک سیٹ ایکسٹرا ایولیبل ہے کہ آپ کو بیٹنا یا بچے جو بھی ہیں وہ ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں اور آپ کو ٹرول میں کوئی مشکلات نہیں آئیں گی تو پھر ہم نے یہ سیکنڈ بائی کی نورملی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو بیٹنا پسند نہیں ہے تو ویسٹیج آف منی ہے کہہ بھی سکتے ہیں ویسٹیج آف منی بٹ ویسٹیج آف منی جب ہوگی جب اس کو یوز نہ کرے ہمارے لئے یہ ہمیں اٹلیس یہ ہمارے لئے ویسٹیج آف منی نہیں ہے کیونکہ ہمیں ذہنی سکون ہے جب ہم بہا جا رہے ہیں کہ اگر میرے بیٹا کو تھکا یا اس نے بیٹھنے کی ضد کی تو وہ بیٹھ جائے گا تو یہی جو منٹلی ریلیکسیشن ہے یہ آپ کے پیسے کو ضاہر ہونے نہیں دے رہے گی جو سکون ہے جو آپ نے اس پہ خرچ کی ہے پیسے وہ آپ کو اس سکون کی بدلے میں مل رہا ہے کہ آپ بالکل ریلیکس ہیں کہ جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کے ایکسٹر سیٹ ایفلیبل ہے یہ تو تھی اسٹوری کہ ہم نے سیکنڈ بائی کیوں کی لیکن جو موصلی میں پریفر کروں گی کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کے لئے چیزیں خریدیں اسپیشلی بچوں کے لئے وہ گوڈ کالیٹی کی ہوں کیونکہ اسٹرولر آئی تنک ٹوائس تو آپ خریدتے ہیں مگر اسٹرولر ہے کہ وہ واحد چیز ہے جو کہ بہت اچھی کالیٹی کی ہونی چاہیے جو میں نے فرس ٹائم مادر انڈ کیر کی خریدی تھی وہ بہت اچھی کالیٹی کی ہے اس کو میں نے لے کے بہت لانگ ٹریول کیا ہے بائی ٹرین بائی بس بائی کار لیکن بہت زیادہ ایزیلی اس کو کیری کر سکتے ہیں بہت ایزیلی وہ سموتھ لی چلتی ہے کہیں اسٹک مطلب کہیں پہ وہ سٹاپ نہیں ہوتی اس کی جو ویلز ہیں وہ بہت اچھی کالیٹی کے ہیں اور اس کے جو سارے پارٹس ہیں وہ بہت اس کی جو باڈی ہے وہ کافی ہیوی باڈی ہے جو کہ آپ ویسے ہیوی نہیں ہیں مگر گھوٹ کالیٹی کی ہے تو مجھے اس کی جتنے پاسے تو وہ سارے وصول ہوگا کیونکہ اس کو میں نے بہت اچھی سے یوز کیا کیونکہ اسٹرولر کے بارے میں جب تھری ٹو فور ایئرز کا بی 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 ہوتا ہے آپ کا سٹرولر بہت سستی قیمت میں بھی مل جاتے ہیں جو سیف اسٹرولر ہوتے ہیں بہت دھن لیئر کے مطلب اس کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ بہت پتلی سی ہوتی ہے اس کی جو ویس بہت ناہر مطلب لوکل کالیٹی کی ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری مردس بہار سرگل کر رہی ہوتی ہیں پیچھے نہیں ہوتا پھر اس میں ایون کیا آپ نے ایک بیگ بھی نہیں رکھ ساتے بہت سیف بچہ بیڑھ گیا بس کافی ہے لیکن میرے ہزبن نے ہمیشہ پریفر کیا کہ گوڑ کالیٹی ہو کیونکہ آپ کچھ رکھیں نہ رکھیں آپ کے بچوں کا سٹف ہوتا ہے ایک بیگ آپ کا ہوتا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں شاپنگ کے لیے بھی تو یہ جو ہے جو آئے کہ یہ بہت اچھی کالیٹی کی ہے ایزلی سمودلی چلتی ہے کہیں رکھتی نہیں ہے بریک ہے اس کی جو سیٹ کے فنکشن ہے وہ بیک سیٹ جو ہے وہ بی 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 کوڈ بن جاتی ہے بی بی کوڈ بنتی ہے اس کا جو کور ہے وہ اس کو بلکل کور کر لیتا ہے آپ اگر سانی ڈے میں جاتے ہیں تو مطلب یوسفول ہے آگے کے سیٹ کو بھی آپ بلکل سٹریٹ کر سکتے ہیں سٹنگ پوزیشن میں بچہ ٹائر ہے یا سو گیا ہے تو اس کو لائنگ پوزیشن میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بہت سارے ملٹی فنکشن ہیں اور بہت یوسفول ہے مطلب اس کو لینے کے بعد اس کو باہر لے جانے کے بعد ہمیں ریوے مجھے ریالائز ہوا کہ بھائی آپ نے جو اس پر پیسہ ہرچ کی ہے وہ بلکل بھی زائع نہیں کیے کیونکہ مہت ایزیلی موف کر رہی ہے آپ کو کوئی بارشانی نہیں ہے آپ کے بچے بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھے ہیں بیٹی سو گئی ہے یا بیٹی بیٹھنا چاہتی ہے یا بیٹا سو گیا ہے یا بیٹھنا چاہتا ہے تو آپ ایزیلی ان کو سیٹ کر رہے ہیں جس پوزیشن میں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں میری پرسنلی رائے یہ ہے کہ جب بھی آپ بچوں کے لیے سپیشلیس ٹولر خریدیں تو وہمیشہ گوڈ کولیٹی کی ہی خریدیں کیونکہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں یا بچے انکمفرٹیبل ہو تو وہ بھی آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتے ہیں تو مادر ان کیئر بہترین کولیٹی تھی ایکسپینسیف تو ڈیفنیٹل ہوتی ہے بات گوڈ کولیٹی جو ایکسپینسیف آپ کو پڑھتی ہیں وہ آپ کی ساری لائف ٹائم جو ہے یوسفول رہے ہیں ابھی تک کہیں سے بھی اس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اس کو بیکار مطبع کسی کو دیں یا ہم اس کو بیچیں یا ہم کچھ بھی کریں تو صرف بچے مانشلل سے بڑے ہو رہے ہیں تو پھر ان کو مطبع باہر جائیں تو بہت کمفرٹیبل فیل کریں ایزیلی ٹریویل کرسکیں بلکل مریشانہ گئے تو پھر ہم نے سوچا کہ لے لیتے ہیں اگر بیٹھے گا تو بیٹھ جائے گا نہیں بیٹھے گا تو خیال ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ کو ذہنی سکون تو رہے گا پھر ہم نے یہ جوائی کی آرڈر کی اس کے سارے فنکشن مجھے بہت پسند آئے ہیں جب ہم نے آرڈر کی تھی ان کے سٹوک میں نہیں تھا انہوں نے ہمیں اس کو بھیجنے میں تقریباً ہم نے کہا ٹھیک ہے بہت ہمیں یہ ہی لے نہیں کیونکہ اس میں بہت سارے فنکشن ملٹی فنکشن صرف یہ نہیں ہے کہ سیٹ پر بیٹھ گئے بس نو اس کو آپ ایزیلی مووو کر سکتے ہیں اس کو جو فرسٹ کار جو کور ہے اس کو پورا پھیک کر دیتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں انہوں نے رین کور جو ہے رین کور جو ہوتا ہے وہ بھی پروائیڈ کیا ہے تو ہائیلی ریکیمینڈیٹ کہ آپ مادر کیئر یا جو آئی کو پریفر کریں خریدیں کیونکہ یہ بہت اچھی کالیٹی کی ہیں اور بہت ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں اسیمبل کرنا بھی ان کو اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ جب وہ اس کی جو لیفٹر یا اس کی بک ہے اس کو سٹوڈی کرتے ہیں تو بہت ایزیلی ہو جاتی ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے میں نے اس لیے بنائی کی کہ میرا کتنا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اسٹرولرز کے ساتھ جو میں نے مادرین کے ہر کی خانجی تھی اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ تو ہائیلی ریکومنڈیٹ کہ جب بھی آپ جائیں اپنے بچوں کے لیے تو اچھی کمپنیز کی اسٹرولرز رہی تھے دیفنیلی ہر پیرنٹ نے بچوں کو اچھی فیسلٹیز یا اچھی چیزیں ہی باہر کر کے دیتے ہیں بٹ جو میرا ایکسپیرینس مس نہیں ہوئی کچھ بھی ویسٹیج آف منی نہیں ہے تھوڑی ایکسپینسی پڑتی ہے پر وقتی طور پر جب آپ کو سہولت ملتی تو سبا بھول جاتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ریویو یا انبوکسن جو ہے اس کی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اگر وائس کہیں اپ اینڈ ڈاون ہوئی ہو میری ڈیو ٹو تھوڑٹ انفیکشن تو اس کو ایک نور کر دیئے گا تو پھلتے ہیں بھی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے گا